اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو وائٹ کور ماں بنانے کے ریسپ پر دوں گی یہ بہت ہی ایزی بنتا ہے بہت ہی کم انگریجنس ڈالتے ہیں اس کے اندر تو جی چلیں آپ سیکھتے ہیں کیسے بنیں گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تب سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیجئے یہ بلکل فری ہے چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم وائٹ کور ماں بنانا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی یمی ہوتا ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتا ہے اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ بن جاتا ہے کچھ زیادہ چیزیں ڈالنے کے اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے بتا دیتے ہیں جو مین انگریجنس جون سے اس میں ہیں جو یہ کھوپرا ہے ہم نے آدھا کھوپرا لے لیا ہے گری لے لیا ہے ناریل کی گری لے لیا ہے اور ہم نے چودہ پندرہ ہم نے لے لیا ہے بادام ان کو جی ہم گرینڈر میں ڈال کے ان کو کر لیں گے گرینڈ ان کا پاورڈر بنا لیں گے ہم نے پیسٹ نہیں بنانا ہم نے صرف ان کو پاورڈر بنانا ہے ان کا یہ جی مکسی میں ڈال کے ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے اس کے علاوہ ہم نے لے لیا ہے چار میڈیم سائز کے پیاس ٹھیک ہے ان کو بھی ہم گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں جب ہم گرینڈ کرنے لگے ہم نے گرییاں ڈال دی ہیں نارل بھی ڈال دیں گے اور بادام کی گرییاں بھی ڈال دیں گے نارل کی گری بھی ڈال دیں گے ایک چمچ چاہیے ادرک ایک ٹیبل سپون ہمیں ادرک چاہیے چھے ہری مرچ چاہیے پیسٹ بنا لیا ہے گری اور بادام کا پیسٹ بھی بن چکا ہے اور پیاس کا پیسٹ بھی بن چکا ہے یہ سارے ادرک لسن کا پیسٹ بن گیا وہ بھی چیزیں دکھا دیا اور ہری مرچ ہمیں ساپ ہوتی چاہیے یہ مسائلیں ہمیں دکھا دی ہیں اور چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہیں میں باری باری آپ کو ان کے بارے میں بتا دی اس میں کیا کیا چاہیے یہ چار میڈیم سائز کے پیاس تھے جن کو ہم نے کر لیا ہے کرینٹ یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا ہم نے لیا تھا آدھی ناریل کی گری لے لی تھی پورا کھوپڑا ہوتا نا گول اس کا آدھا حصہ ہم نے لیا تھا اور ہم نے چودہ پندرہ بادام لیا ہے تو ہم نے کرینٹ کر لیا ہے اور ٹوپڑا 1 کٹوری بھرگی ہم نے چاہیے فرش دائیں اس کے علاون ہم نے لیا ہے 1 Mama اسے یہ 1 ڈھ 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 ڈند друз 对 ہم نے ایک کپ آئل ڈال دیا ہے اور اس کے اندر میں نے جو پیاز ہم نے گرینڈ کیے ہوئے تو کوشش کرنا کم سے کم پیاز میں پانی ڈالیں ہم نے پیاز ڈال دیا ہے ہم نے پیاز کو براؤن نہیں کرنا ہے ہم نے صرف اس کے کچھے پن کو ختم کرنا ہے ہم نے اس کے گلابی کرنا یہ دیکھے پیاز گلابی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایک چمچ ادرک کا اور ایک چمچ لسن کے پیسٹ کا ڈال دیں گے اس کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے تاکہ ان چیزوں کا کچھا پن دور ہو جائے ہم نے ہیلاتے رہنا تاکہ کہ کہیں سے ایون لی ہر طرح سے پک جائیں پیاز اور ادرکلیسن کہیں سے کچھا نہ رہ جائے اب ہم اس کے اندر ہم نے چکن ایڈ کر دینا ہے یہ ٹو کیجی چکن تھا یہ اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ہم نے اس میں پانی نہیں ایڈ کرنا ہے اس کو ہم اسی طریقے سے یہ دیکھیں میں نے پیاز میں اس کو تھوڑا سا چمچ چلا دیا ہے ہم اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے چکن سے خود ہی پانی نکل آئے گا ہم نے میڈیم کو کر دینا ہے فلیم کو کر دینا ہے سلو اور اس کے اوپر ہم ڈھکن لگا دیں گے اور اس کو ہم رکھتیں گے 15 منٹ کے لیے یہ دیکھیں جی کتا ہوں چکن میں سے پانی نکل آیا ہے اب اسی چکن کے اندر یہ گلے گا بھی ہم نے پانی کو تھوڑا سا ریڈیوز کر دیا تھا پانی کو ہم نے تھوڑا سا پکا کے کم کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر اپنے مسالے ڈال دیں گے جی ون ٹی بل سپون جس میں کالی میڈچ چلے گی ون ٹی بل سپون ہم نے نمک آئیٹ کر دیا اور ہایف ٹی سپون ہم نے جونسا ہے او سوری ون ٹی سپون ہم نے اس میں گرم مسال آئیٹ کر دیا ہے اب ان کو بھی ہم مکس کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے آئیل ہم پہلی ڈال چکی ہے ہم نے اب ان کو کر لینا ہے بھون لینا ہے جی تریکی سے یہ دیکھیں یہ پھون چکا ہے موشس سوچے ہیں جب پھولے ہیں کہ وہ گولڈن کلر نظر آ رہا ہے گوشش پک چکا ہے اب ایک ٹوڑی ہماری دہیں تھی جب گوشش کو ہم نے بھون لیا ہے اس کا پانی خوشک کر دیا ہے تو ہم نے اس کے اندر ڈال دینی کو گل چکا ہے کیونکہ بہت خلق 15 میٹھے پھر ہم نے اس کو سٹیم میں رکھا تو اس میں یہ بہت اچھا طریقے سے گل چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو فرائی کیا اور گل گیا پھر ہم اس کو پانچ مٹ کے لئے رکھ دیں گے ہری مرچوں کو ہم نے بیچ اندر سے نکال لیا تھوڑے تھوڑے سے بیچ نکال لیا تھوڑے تھوڑے سے رہن دے تاکہ زیادہ مرچیں نہ ہو جائیں اور جنسا گیری اور بادام کا ہم نے برادہ بنایا تھا پاورڈر بنایا تھا اب اس ٹیم پہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اسے ایک اچھی سی ٹھیک سی گریوی سی بن جائے گی ہم نے ناریل کا ناریل کی گری اور بادام کی گریوں کا پاورڈر بنا لیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور جنسی ہری مرچیں چھے ہری مرچیں تھی ان کو ہم نے لمبے سائز کا دیکھیں کٹ کر لیا ہے اور بیچ میں سے تھوڑے سے بیچ جنسے ہوتے ہیں ہری مرچ کے لئے نکال لیا وہ سیادہ ٹھیک ہوتے ہیں اس کو ہم نے تھوڑا سا مکس کر دیا تھا ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا مکس کر دیا ہے دیکھیں اندر اچھے طریقے سے ہم اس ٹائم پر اس میں ڈال دیں گے ملائی بلکل جب آپ کی ڈش پک جاتی ہے تو اس ٹائم پر ہم اس میں ملائی ڈال کے اور تھوڑا سا ہلا کے چھوڑے کو کر دیں گے ٹھیک ہے اب جی میں نے کر دیا ہے ڈش آؤٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت طریقے سے آئل جنسا سیپرٹ ہو گیا ہے ہم نے تھوڑا سا پاورڈر کو رکھ لیا تھا گھری اور باداموں کو کٹ لیا تھا ڈال دیں گے اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے ملائی بھی ملائی بھی ایڈی اور اگر اس کے اوپر سے آئٹ کرتی جائے گی اگر گھر کی ملائی بھی ڈال سکتے ہیں میں اس کے اوپر پیکٹ ملائی بھی آئٹ کروں گی اور گھر کی ملائی بھی آئٹ کر دوں گی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ اس کو نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جیسے انجوائے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری اچھی اچھی ریسپیز میں آپ کو پہلے بھی دے چکی ہوں آپ میری چینل کو لازمیں سبسکرائب کریں لائک بھی کریں کمیٹس بھی کیا کریں اور کیا آپ دیکھنا چاہتیں کیسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور شیئر بھی کریں شیئر بھی کریں یہ دیکھیں یہ ہوم میڈ ملائی تھی فریش ملائی تھی وہ بھی میں نے اوپر سے ڈال دی ہے جو ڈبے کی ملائی تھی وہ بھی ہم نے ڈال دی ہے ناریل بھی ڈال دیا ہے اوپر سے ڈیکوریشن کے لیے اور بادام بھی دے دیا پریزنٹیشن کے لیے امید کرتی ہے آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگے گی اچھی لگے گی تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا کمنٹس بھی کیجئے گے شیئر بھی کیجئے ہاں جی اور آ گیا ہے میٹرک کا ریزلٹ اور جن بچوں نے سٹوڈنٹس نے کامیابی حاصل کی ان کو میرے طرف سے بہت بہت مبارک ہو کنگرچولیشن اور جن بچوں کی سیپلی آ گی ہے وہ نہ امید نہ ہوں محنت کریں ضرور کامیاب ہوں گے اور دعا کیا کریں اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور خدا حافظ